آج کی ہماری ویڈیو الو بیرا کے پوزے کے اوپر ہے آج میں آپ کو بسانے والا ہوں کہ الو بیرا کا نیا پوزہ آپ کیسے تیار کریں اس کی بی بی پلانٹ کو نئے گملے میں کیسے لگائیں اس کی ریپورٹنگ کیسے کریں ان سبھی چیزوں کے اوپر آپ کو جانکالی دینے والا ہوں تو چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب ضرور کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پیس کر لیں تاکہ آپ کو کسی بھی نئے ویڈیو کا نوٹفیکیسن سب سے پہلے ملتا رہے ویڈیو پسند آئے تو لائک سیل بھی ضرور کریں تو چلیے آج کی ہماری اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں آپ جو ہمارا پوزہ دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے چھ سات مہینے پہلے ایک چھوٹے سے پلاسٹک کے ڈبنے میں لگا دیا تھا کافی کم سوائل بھی اس میں ہے اور اس کی جو جڑے ہو کافی بڑی ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی گروت کافی اچھی چل رہی ہے کہ وہ اس میں پانی ڈالتا تھا کوئی بھی خاد اگرہ نہیں ڈالی ہے پھر بھی اچھی گروت اس کی ہو رہی ہے تو آج میں اس پلانٹ کو نکال کے ایک چھوٹے سے پورٹ میں لگانے والا ہوں اس کے جو بی بی پلانٹ ہے ان کو نکال کے ایک نئے گملے میں لگاؤں گا تو آپ بھی ایک پوزے سے بہت سارے پوزے نئے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ نے الو بیڈا کا پوزہ ایک بار خرید لیا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں سے یہ جڑا ہوا تھا تو اس کو آپ کو نکال لینا ہے آپ جائیں تو گملے میں ایسے ہی نکال سکتے ہیں بینہ اس کو باہر نکال لے ہوئے میں نے پوزہ اس سے نکال لیا ہے تاکہ میں پرانے والے پوزے کو بھی ایک نئے گملے میں لگا سکوں تو کافی آسانی سے اس کے جو بی بی پلانٹ ہوتے ہو نکال آتے ہیں اور آپ اس کا نیا پوزہ تیار کر سکتے ہیں ایک پوزے سے بہت سارے پوزے آپ تیار کر سکتے ہیں بس آپ کو ایک بار یہ پوزہ مارکٹ سے لے لینا ہے یا کسی دوست کے یہاں سے آپ کو لے لینا ہے تو اس طرح سے آپ کو نکال لینا ہے اس کی جڑے کافی بڑی ہو گئی تھی تو اب میں ایک پلانٹ کو لگاؤں گا باقی سارے پلانٹ کو الگ جمین پہ لگا دوں گا ایک پلانٹ کو میں گملے میں لگانے والا ہوں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں گملے کی مٹری کیسے تیار کرنے چاہیے تو میں نے یہاں پہ چالیس پسند سینڈ ہی اوچ کیا ہے آپ اس کو سیدھا مٹری میں بھی لگا سکتے ہیں میرا جو پلانا پوزہ لگا ہوا تھا وہ کیول مٹری میں ہی لگا ہوا تھا اس میں میں نے تھوڑی سی خال ملا دی تھی تو آپ کیول مٹری میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں یہ وہاں پہ بھی بڑی آسانی سے چل جاتا ہے پہلان میں نے یہاں پہ چالیس پسند سینڈ لیا ہے تیس پسند سویل اور تیس پسند کمپوٹس لیا ہے گوبرس کی خال میں نے یوج کی ہے آپ کوئی بھی خال یوج کر سکتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ کو پلانٹ کو بیچ میں رکھ دینا اس کے بعد میں سائٹ سائٹ سے مٹری ڈال لینا ہے اور آپ کا پوزہ لگ کے تیار ہو جائے گا پہلے بار اس میں ہم زیادہ پانی ڈالیں گے اس کے بعد میں سمجھ سوئے پر جتنی آؤ سکتا پلانٹ کی رہے گی اس حساب سے پانی دیتے رہیں گے اگر دیکھ بھال کی ایک بات کی جائے تو الیوری کے پوزے کو بہت کم دیکھ بھال میں آپ اچھے سے گلو کر سکتے ہیں یعنی زیادہ کیل اس کی آپ کو نہیں کرنے ہوگی بس ٹائم سے پانی آپ دیتے رہیں گے تو ابھی آپ کا پوزہ اچھے سے چلتا رہے گا تھوڑی سی اگر آپ خات بھی دیتے رہیں گے مہینے میں ایک بار اس میں کوئی بھی خات ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی ماترہ میں زیادہ خات کیا ہو سکتا ہے اس پوزے کو نہیں ہوتی ہے تو میں نے پلانٹ لگا دیا ہے پہلی بار اس میں جب بھی آپ پانی دیں کوئی بھی پلانٹ آپ لگائیں تو پہلی بار آپ کو پورا پانی دینا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو دو تین دن کے انترال پہ یا جب دیکھیں کہ مٹھی میں نمی نہیں ہے تب ہی آپ کو پانی دینا ہے زیادہ پانی آپ کو نہیں دینا ہے نہیں تو آپ کا پوزہ گل بھی سکتا ہے اس کی چڑے بڑے ناجک ہوتی ہیں تو زیادہ پانی آپ کو ایک بار میں نہیں دینا ہے سمجھ ہوئے پر تھوڑی تھوڑی ماترہ میں آپ کو پانی دیتے رہنا ہے تو اب ہمارا پوزہ لگ کے تیار ہو گیا ہے بڑی آسانی سے اس کو آپ لگا سکتے ہیں ایک پوزے سے بہت سارے پوزے تیار کر سکتے ہیں اور کافی کم دیکھ بھال میں آپ الو بیڑا کا پوزہ لگا سکتے ہیں الو بیڑا کے جو پتیاں ہوتی ہیں ان کے بہت سارے اپیور ہوتے ہیں بہت سارے یوج ہوتے ہیں اور اس کا پوزہ دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے تو ایلو بیڈا کا پودا آپ بڑی آسانے سے لگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ ایک پودے سے انیک پودے کیسے تیار کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں اپنے گملے میں ایلو بیڈا کا پودا کیسے لگا سکتے ہیں گملے کی بات کی جائے تو کافی بڑے پورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس کو 6-7 انچ پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرورت کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرورت کریں بیل آئکن بھی پیس کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز جائے ان بلنے ماترم